اسے تمہیں آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اب وہ سیاسی پناہ گاؤں میں جا رہے ہیں اور میں نے اس پہ اس پہ تنقید بھی کی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ویلن اور آج کا ویلن کل کا ہیرو بنتا ہے یہ ختم رجی ہے سلسلہ ہمیں شخصیات سے بارہ تر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لوگ کا نافذ کریں میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی کہ آپ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کریں گے میں آپ کی نہیں میں میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے ساتھ ج جو ثموت موجود ہے عدالتی انپاری تعلوائی کریں جہاں تک محبت کا تعلق ہے یاد رکھئے کہ یہ میری محبت کی اقتاسی تھی کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تاریخ کے انصاف کو عمران خان کے جو وکیر ہیں جو تھے فارمہ اٹرانی جنرل اف پاکستان انوان منصور خان انہوں نے الیکشن کمیشن اف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا میں نے آپ سے بھی نہیں شیل کیا اس میں وہ پڑھ کے سنایا جس میں ع میں نے آپ سے بہت لاڑ کیا میں نے آپ کو زبردستی عجید دیئے آپ نے محبت کا یہ عالم در اس پارٹی سے کہ پارٹی کا نمبر دو ہوتی حسیت میں میں نے کہا یہ جس راستے پہ جارے ہی اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ امبر میں راستے سے ہٹا تو تو کھڑا ہو جانا ہے اگر تو جائے گا میں ترے سامنے کھڑا ہوں گا ہم تو وہ لوگ تھے دیکھیں یہ تحریک انصاف جو یہ ہے یہ بڑی یہ بڑی سپیشل جمعہ بنی ہے موقع اب آگے آپ کے پاس کے بھائی کے لیے آپ جو ہے کردار ادا کریں اور ساتھ ساتھ جس طرح باقی جماعتوں کو اکھلی چھوٹی ہے کہ وہ کنونشن بھی کرتے ہیں جلسے بھی کر رہے ہیں الیکشن موہم بھی چلا رہے ہیں تو آپ اس کو لیٹ کاؤں نہیں کر سکتے دیکھئے تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنے چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپینڈ لیں بلا تفریح جہاں تک جو پارٹی کے بڑھ کے جیل میں ہیں میں صرف یہ اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں عدالتیں اس پر فیصلہ کریں اگر ثبوت موجود ہیں تو ان کے خلاف ان کو سنزاد ہیں اور اگر ثبوت نہیں ہیں ان کو بھری کریں یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ دکھتا ہے میرا آپ کو مثال دی پاکستان کی تاریخ میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی حملے بھی ہوئے اداروں پہ حملے ہوئے دیوارے توڑی گئیں برلنس کو آگ لڑائی گی بلو ایڈیا اسلامباد میں آگ لڑائی گی پچپن پولیس والوں پہ حملہ ہوئے لہاں میں کسی نے تو کیا ہے ہوئی تو اس میں ملک میں ستھانا تو کیا اس کو کسی کو سزائی ملنی چاہیے ہاں اگر تو بے گناہ نرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر سمجھت نہیں ہے لیکن جو گناہگار ہے اس کو تارہائی کریں اور فیصلہ سنائیں تو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ووٹ آپ کا اگزسٹڈ ہے اگر نہیں ہے تو زمدہ کون ہے ووٹر لسٹ آپ کو ملی اور دوسرا آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں جب آپ چاہیں گے یہ بتا دیں گے اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کا اور میری میری ممبرشپ کا کام کی میں پی ٹی آئی کا ایک کو فانڈنگ میمبر ہوں ممبر سے بھی واحد ممبر ہوں جس کی ممبرشپ الیکشن تومیشنل پاکستان سنگل بینچ اسلامباد ہائی کورٹ ڈبل بینچ اسلامباد ہائی کورٹ جسس اتھان اللہ کی سرکرائی میں انہوں نے توسیق کی میری ممبرشپ کی آپ مجھے کوئی آٹ پی ٹی آئی کا ممبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب لیکن نہیں یہ ممبر ہے آپ یہ بھی عرمیاں دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا عرم لے کہ کھڑا ہوا اور اس کے بیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑ گی کہ تم ممبر نہیں ہو تاکہ وہ فارن فرنڈی کے ایسے نجار حاضر کر سکیں تو یہ میرے ایک بلیق حیثیت ہے اس پارٹی میں کہ ایک تو فارنڈنگ اور اس کو بنانے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برینڈنگ اور دوہزر گیارہ کا ہوئے دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروع کیا پی ٹی آئی کپلر جماعت کسام میں اُبھری اور اس کے بعد مجھے کون سا عوضہ نہیں آفر کیا گیا مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی میں زیر اطاب نہ ہوں یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں میں ساڑھے تین سال بھی تو نہیں بولا میں ساڑھے تین سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں ووٹس ایپ ڈرک تھا اس میں خود ہدایتی جانی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو آپ چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر اس بابر پر مقدمہ بناو میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی میرے گھر کے باہر فائل تین جاری مقدمات بنے میں خاموشی سے بھگتا آپ کو تو یہ نہیں پتا میں خاموشی سے بھگتا میں اس وقت نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں مجھے کس پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے عمران خان نے خود دو دفعہ سیکٹری جنرل بننے کا آفر کی میں نے معذرت کی کیوں کہ میں اس اہل نہیں تھا میں پر مسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹرائول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا میں نے معذرت کی لیکن یہ پارٹی ہماری گھروں میں ہے یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے یہ پارٹی ہم ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب ہوگے پاکستان کی سیاست ہوگی